جی میں ہیلپ ڈیکس فرس کلاس کے ہیلپ ڈیکس میں آ چکا ہوں اگر کوئی لوگ مجھے آتے ہیں اسے کوئیسٹن کرتے ہیں تو میں ان کو ویلکم کروں گا اور ان کے جو بھی کوئیسٹن ہوں گے وہ میں رسپونڈ کروں گا اگر کوئی نہیں آتا تو میں پندر میں ان کے لئے انتظار کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن کلوز کر دیں گے ایسے کرنے کی ریزن ایک ہی ہے کہ میں جو ایکچل میری کورس ویڈیوز ہیں میں ان کو لینٹھ ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ جو کوئی بات میں کورس کرنا چاہتا ہے کمپلیٹ وائل اپلیکیشن ڈیویلمنٹ سے ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیرو سے ساری چیزیں نہیں کرنی ہے وہ ککلی آئے اور اپنی لیکچر سنیں اور جو بھی الپ لیسٹ والی چیزیں ہیں جو قیسٹن انسل والی چیزیں ہم کو ہم سیپریٹ سے دیکھ سکتے ہیں لیتا ویڈیوز ریکارڈ کر کے تو اگر کسی کا question ہے mind میں تو وہ یہاں پہ آگے پوچھ سکتا ہے مجھ سے چیز میں کتنا ٹائم لگیں گے ایک ویک لگائیں گے ہم نیکس اونلی ویک لگے گا اس کے بعد ہم آگے موک کر جائیں میں نے بتایا کہ میں قطعا آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو آرڈی کر چکے ہیں سٹیم ایسے جاز کی وغیرہ تو میرا ٹائگر بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مبائل اپلیکیشن ڈیویلمنٹ ہے اور میں نے اسی پر ایفرٹ کرنی ہے صحیح یہ جس میں ہیلو ورڈ بتانے کے لیے تو کسی کو سمجھ آ جائے کہ بھئی بات کیا ہے بھئی پہنچنا کیسے جو ہم ریکنیٹیو سیکھنے لگے ہیں یا بات کرنے لگے ہیں تو اسے سمجھ آ جائے گی ایک چیز کہ ہاں یہ پرٹیکلر چیز کو مبائل اپلیکیشن ڈیویلمنٹ کو سیکھنے کے لیے مجھے پہلے ایسٹی ایم ایل آنی چاہیے پھر مجھے جاز css آنی چاہیے پھر مجھے جاز کی پانی چاہیے پھر میں ریکنیٹی پہ کام کر سکنا ہوں صحیح تو اس کو بات جنرلی سمجھانے کے لیے میں چھوٹی چھوٹی یہ دو تین ویڈیوز بنانے لگا ہوں اس سے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو html نہیں آ جائے گی ساری مجھے پتہ ہے کہ آپ پوری کی پوری css نہیں سیکھ سک ہوگے مجھے پتہ ہے آپ پوری جاز کیپ نہیں سیکھ سک ہوگے لیکن ایسا کرنے کا تین چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے دو تین ویک پہلے لگانے کا کہ آپ لوگوں کو understanding ہوگے جن لوگوں جو لوگ نئے آئیں گے جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مبائل اپلیکیشن ڈویلمنٹ کیا ہوتی ہے تو ان کو بتانے کے لیے بھئی اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس html سیتر جاز کیپ ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں بک اور باقی چیزیں ریکمنٹ کر دوں گا تو آپ definitely وہاں سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں Thank you all fans ہم اور دو چار لوگوں کا انتظار کریں گے اگر کوئی آتا ہے بندہ دیکھنے کے لیے تو اگر نہیں آئے گا تو میں دس منٹ کے لیے wait کروں گا اس کے بعد ہم session end کرتے ہیں اگر بہت میں آپ اس کو اس کے بعد نصرے میں ہوں تو نقرتدار میں اس کے لیے آپ سن ریختم 쓰고 ہمیں کبھی بھی اگر میں بولوں کہ پاکستان تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس ڈگریز ہے تو ہماری فیلڈ میں ڈگریز ڈیزنٹ میٹر آپ کو اگر ایچے میں سی ایت جاوز کی بھی انٹر کر کے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنی جلدی ایج میں اتنا کچھ اچیو کر چکا ہے صحیح تو آپ کو پرشان نہیں ہونا ہے اس چیز کو لے کے کہ آپ کو کوئی بات مطلب اگر نہیں بھی انڈرسینڈ ہو رہی ہے یا بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ٹھوڑا ٹائم لوگیں کرو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ کی لائیس یہ ختم ہے میں آپ کو ایک ایسیمپل دے رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہماری فیلڈ میں سی ایس کی فیلڈ میں اور وہ ایون بہت زیادہ اچھا اچھا اندھ کرنے ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی بی ایس کی ڈگری ہے نہ کوئی ایون ایٹر کی بھی ڈگری نہیں ہے تو لیکن وہ بہت زیادہ اچھا فارم کر رہے ہیں اس کی ڈیڈن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھے ٹلنٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس سکلز ہے تو ہماری فیلڈ میں سکلز میٹر کرتی ہے ہمارے پاس ڈگریز میٹر نہیں کرتی ہیں تو ڈگریز لینے کے ڈیفرنٹ فائدہ ہیں آپ کے پاس کمفیڈنس آتا ہے بہت ساری چیزیں لیکن ڈگری ہماری سکلز کو ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو پھر ہی آپ ہماری فیلڈ میں کامیں آپ سکتے ہیں تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے آپ کو بہت زیادہ سپینڈ نہیں کرنا ہے آپ اگر یہ کورس کر لیتے ہو اور کمپلیٹ کرتے ہو اور اگر آپ ساری اسائنمنٹس کرتے ہو تو میں فار شور کہہ سکتا ہوں کہ آپ پانچھے منت کے بعد اچھے سٹارٹ کر دوگے اب اپنا کیریئر بنا لوگے صحیح ایون انٹر کے بعد بنا لوگے آپ کو یہ کرنے کے لیے پوری بی ایس کی چار سال کی ڈگری نہیں چاہیے سی ایس ایس کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا میں بتا چکا ہوں گے ایک ویک لگائیں گے اگر لگانا بھی پڑا ادروائز ایک کلاس میں اس کو بھی ختم کر دیں گے اسی طرح جاوسکیپ میں تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا دو ویک لگاؤں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جاوسکی پاتی ہوگی تو آپ ریکنیٹیو سیکھ سکتے ہو جاوسکی پاتی ہوگی تو آپ مبائل اپلیکیشن ڈویلیمنٹ سیکھ سکتے ہو تو آپ لوگوں نے جاوسکی پر بہت فاکس کرنا ہے تو اس ویک میں سیکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میں نے آپ کو بیس تیس منٹ میں ساری باتیں سمجھا دی کہ ٹائگز ہوتے ہیں اس طرح کی ملٹیپئر انفرمیشن ہوتی ہیں ہم یوزر تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو پہنچانے کے لیے ہم انفرمیشن کو کبھی بولرز میں دکھانا چاہیں گے تاکہ ہماری بات زیادہ بدنے کو انٹرسٹینڈ ہو کبھی ہم اس کو ٹائگز بڑے چھوٹے ٹائگز میں دکھانا چاہیں گے پیراغراب میں دکھانا چاہیں گے اس طرح کر کے ملٹیپل فارم میں انفرمیشن لیں گے یوزر سے دو طریقے ہوتے ہیں یا آپ جب بھی کسی سائٹ پہ جاتے ہو جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہو یا وہ انفرمیشن آپ سے لے رہا ہے جیسے جب آپ پوشٹ کرتے ہو انفرمیشن آپ سے لے رہا ہوتا ہے یا آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے دیکھ کیسے رہے وہ پوشٹ سے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں جب آپ کو لائک کرتے ہو کمینٹ کرتے ہو آپ انفرمیشن اس کو دے رہے ہو تو اب دیکھو اس نے کمنٹ کو لائک کو کس طرح اورگنائز کی ہے کہ آپ کو لائک کرنے میں انٹرسٹ ہے یہ لائک کریں حالانگے وہ انفرمیشن ہی لے رہا ہے آپ سے کہ آپ اس چیز کو پسند کر رہے ہو اس نے اس کے لئے کوئی بڑی انپوٹ نہیں لگا دی کہ آپ لکھو آپ بھی اس پوشٹ کو لائک کر رہے ہو یا نہیں تو اس نے ایک پوائنٹ ایک آئیکن بنایا اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ گوڈ ویل کرتے ہو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس چیز کو پسند کیا ہے لائک کیا تو یہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ وہ اپنے ڈیو کو زیادہ اچھی طرح سے آپ کو پنچا رہے ہیں اور آپ کی انفرمیشن زیادہ اچھی طرح سے اپنے پاس لے رہے ہیں تو اگر آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس بک سے چھوٹے چھوٹے ٹیگ سیکھنا شروع کر دو جن کو بلکل نہیں آتا وہ ایک ویگ ڈیلی فائٹ سے سکس آور سپینڈ کرتے ہیں میرا نہیں خیال اس کے بعد آپ کو سکھنے کے لئے ایک ویگ سے زیادہ کوئی چیز ایفرٹ یا کوئی سٹرگل چاہیے جازگیب کے پراجیکٹ آرڈی میرے پیج پہ ہیں وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہو ادھروائیس میں ویگ بھائی ویگ کروں گا تاکہ لوگوں کو لگے ایک اسائنمنٹ ویگ بھائی ویگ آ رہے ہیں وہ ہم ڈسٹس کریں گے اس کا کمپریہنسیو سیکھنے کے لئے ڈیزائن اور لوجک کے اوپر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے گا آزان ہو جائے ڈیزائن ڈالک ڈیل م trainee ڈیزائن ڈیل مری بے میں بہت زیادہ موسیقی 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 مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک نئے کنسیپٹ کے ساتھ اللہ حافظ